ویلکم بیک تو انسٹر لرنر گائز جوتے کے ڈبے کے سائز کی سٹلائٹس دنیا کو کیسے تبدیل کر رہی ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہوئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا کیوب سیٹ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ ٹکنالوجی کا ایک نئے شاکار ہے اس کا سائز جوتے کے ڈبے کے سائز کے برابر ہوتا ہے اور ان چھوٹی سٹلائٹس کو سن انیس سو نینانوے میں پروفیسر باب ٹوینگز نے طالب علموں کے لئے ایجاد کیا تھا ان چھوٹی سٹلائٹس کی تیاری میں کم وقت لگتا ہے اور انہیں تیار کرنے اور خلا میں چھوڑنے کے لئے کم لگت آتی ہے اس لئے آپ زمین کے مدار میں ایسی سیکڑوں سٹلائٹس گھوم رہی ہیں جنہوں نے یونیورسٹیوں اور سٹارٹ اپ کمپنیوں اور حکومتی اداروں نے تیار کیا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سٹلائٹس محصر طریقے سے بہت سے کام کر رہی ہیں آج کس ویڈیو میں ہم ایسے ایچھے شاندار پروڈیوز کا جائزہ لیں گے جن میں ان سٹلائٹس کے ذریعے دنیا کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ٹریسٹ کر لیں تاکہ کس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں پہلا پروجیکٹ ہے جنگلات کی کٹائی کو رکھنا نارویہ کی حکومت دنیا بھر کے جنگلات کی کٹائی کے مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے سٹلائٹ کمپنی پلینٹ کے ساتھ شراکت داری کی ہے پلینٹ کمپنی کے پاس ایک ایسی کیوب سیٹس سٹلائٹس ہیں جو ہر وقت خلاص زمین کی تصویریں لیتی ہیں ان سٹلائٹس میں لے گئے کیمرو پر ریزولیشن تین میلین پکسل ہے اور یہ خلاص درختوں کی کٹائی کی شوائد حاصل کر سکتے ہیں پلینٹ کمپنی کے سربراہ ویل مارشل کا کہنا ہے کہ نارویہ کی حکومت نے چونسٹ ٹراپیکل ممارک کا ڈیٹائی کٹھا کرنے کے لیے رکام ادا کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم ان ممارک کے میک میں جنگلات کو بتاتے ہیں کہ ان کے ملک میں کہاں کہاں جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے اور اگر کوئی ملک اس کٹائی کو روگنے سے متعلق معاہدے پر عمل کرتا ہے تو نارویہ کی حکومت ایسے ملک کو اس کام کے لیے رقم فرام کرتی ہے اگلا پروجیکٹ ہے مادومی کے خطرات سے دو چار جنوروں پر نظر رہنا اس سال اٹلی اور کنیا کی طالبی علموں نے وائل ٹریک کیوب سمبا نامی سیٹلائٹ خلا میں بیجی ہے یہ کیوب سیٹ سیٹلائٹ خلا سے کنیا کے نیشنل پارک میں پرندوں اور جنوروں کی نگرانی کرے گی یہ روپی میں انجنرین کی طالبین ڈینٹل کیاری کہتے ہیں کہ ہم انسانوں اور جنگلی حیات کے درمیان تنیازوں کو دیکھا ہے مثال کی طور پر جب آتی فصلوں پر چڑھ دوڑتے ہیں تو املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کبھی کبارتوں لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر ہم لوگوں کو جنوروں کے آنے سے پہلے ہی خبردار کر دیں گے تاکہ وہ جنوروں تک پوچھنے سے پہلے ہی ان کو روک لیں ان طلب علموں کا منصوبہ ہے کہ وہ آتیوں کو ریڈیو ٹیگ لگائیں گے انہیں امید ہے کہ وہ اس طرح سے آتیوں کی نکلوں حرکت کے علاوہ دیگر معلومات بھی حاصل کر سکیں گے لینیل کا کہنا تھا کہ کنیا میں ہاتھی دات اور گینڈوں کی سنگوں کی حاصل کرنے کے لیے ان جنوروں کو غیر قانونی شکار ایک عام مسئلہ ہے ہمارے خیال میں یہ ریڈیو ٹیگ ان جنوروں کی دلوں کی درکن کے ذریعے یہ بھی معلومات حاصل کر سکیں گے وہ زندہ ہیں یا انہیں حلاق کر دیا گیا ہے کیوب سیٹ تین سال کے مشن پر ہے کیوب سیٹ سٹلائٹ کے عمر دو اور پانچ سال تک ہوتی ہے جس کے بعد یہ زمین کی فضاء میں جل کر ختم ہو جاتے ہیں ان کی عمر کا دعلمدار ان کے زمین سے دوری پر ہوتا ہے کہ کتنی انچائی پر ان کو چھوڑا گیا ہے تیسرا پروجیکٹ ہے جدید اور کی غلامی کو سامنے لانا نٹنگم یونیورسٹی میں انسانی حقوق کا پروجیکٹ رائٹ لیب جو بری مشکت کی خفیہ دنیا میں گھسنے کے لئے سٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصویروں کو استعمال کرتا ہے اس تنظیم نے حالی میں کیوب سیٹ کی تصویر کے ذریعے یونیان میں پھلوں کے باغات میں کام کرنے والے بنگلہ دیشی مزدوروں کی آرزی بستیوں کے نقش مرتب کی ہیں اس پروجیکٹ کی سربراہ پروفیسر ڈوین بورڈ کا کہنا ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھی عبادیاں کس طرح تبدیل ہو رہی ہیں ہم جانتے ہیں کہ جب انہیں اٹھایا جاتا ہے تو کس طرح نئی بستیاں وجود میں آتی ہیں ہمیں اس کا اندازہ ماضی اور حال کی تصویر سے ہوتا ہے اس پروجیکٹ کی ٹیم ایک مقامی انجیو کے ساتھ کام کرتی ہے جو ان کیمپوں میں جاتے ہیں جو اس ٹیم نے گھونڈے ہوتے ہیں یہ لوگ ان کیمپوں میں رہنے والے تارکین وطن سے بات کر سکتے تھے اس لئے ان کے پاس زیادہ معلومات تھیں وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ علاقے میں ہمارے پاس پچاس عرصی بستیاں ہیں تو ہم اپنے کام کو کس طرح ترجیح دنیا دو پر کریں گے چوتھا پروجیکٹ ہے خلائی ملبی کی صفائی حالی میں دنیا بھر میں روس پر اسے کا اظہار کیا گیا ہے جب اس نے اپنی ایک پرانی سٹلائٹ کو تباہ کرنے کے لئے میزائل داغت دیا وہ سٹلائٹ تو تباہ ہوگی لیکن اس کے ہزاروں ٹکڑے ضمیر کے مدار کے نشلے حصے میں گھومنا شروع ہوگے گلوپل نیٹ برکس نے اب تک خلاف میں کچھرے کے تقریباً تیس ہزار ٹکڑے ڈونڈے ہیں اس کچھرے میں ناکارا سٹلائٹ سے لے کر خلائی ریاکٹروں کے ٹکڑے شامل ہیں لیکن اس خلائی ملبی میں ایسی چیزیں بھی شامل ہیں جو اتنی چھوٹی ہیں کہ ان کا پتہ لگانا مشکل ہے لیکن ان کا سائز برحال اتنا بڑا ضرور ہوئے کہ وہ بڑی اور اہم سٹلائٹس یا کسی بھی خلائی جاسور موجود کلابازوں کے لئے خطرہ بن سکتی ہیں تاہم سائنستان اب اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں ایک کردم آگے بار چکے ہیں کہ زمین کے مدار میں تیزی سے گھومتی ہوئی شائع کو کیسے پکڑا جائے اس پیشرفت کی وجہ سے کیوب سیٹس ہیں انہی چھوٹی سٹلائٹس کو مدار میں گھومتی ہوئی شائع کو پکڑنے کے لئے تجربات میں استعمال کی جاتا ہے سن 2018 میں لیمو ڈیبری نامی ایک یورپی سٹلائٹس نے کامیابی سے دو کیوب سیٹس سٹلائٹس کو کھلا میں چھوڑا اور پکڑا اس کام میں ایک ہوپن اور نیٹ ورک کا استعمال کیا گیا نمبر پانچ ہے ہمارے پاس وین ٹربائنز کی دیکھ وال ایسی بہت سی کیوب سیٹس ہمارے سیروں پر گھوم رہی ہیں جن کا کام مختلف کاموں کے لئے سستہ انٹرنیٹ فرام کرنا ہے سٹلائٹس کے یہ نیٹ ورک دنیا بھر میں دور دراز علاقوں میں موجود ان اشیاء سے لوگوں کو جوڑنا ہے جن پر سینسرز لگائے گئے ہیں پشت کاشتار ان سینسرز کو جنوروں کے کھانے، ہوز میں پانی کی سطح اور سٹوری ٹاور پر نظر اپنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں خود وہاں پر نہ جانا پڑے اور زیادہ کرامت بنانے کے لئے بھی استعمال ہو سکتی ہیں ونٹر بائن پر عموماً سال میں دو مرتبہ دیکھ بال اور مرمت کے لئے جایا جاتا ہے اگر کسی ٹربائن کا بلیڈ خراب ہو گیا ہو تو اس بات کو معلوم کرنے میں مہینہ لگ سکتا ہے پنک سرویس نامی ایک کمپنی نے ایسا سینسر بنایا ہے جو ونٹر بائن کے گھومتے ہوئے پنکوں کی آواز پر نظر رکھتا ہے یہ سینسر پنک ہے اور اب لیڈ میں کسی خرابی کی صورت میں تبدیل ہونے والی آواز کو فوراً نشاندہی کر کے بتا دیتا ہے یہ سینسر کیوب سیٹس کے ذریعے فوری طور پر ٹربائن آپریٹر کو مطلق کرتا ہے اس وجہ سے ٹربائن کی مرمت فوری طور پر کی جا سکتی ہے اور اس طرح ان کی کارکردگی بھی بہتر ہو سکتی ہے نمبر چھے ہمارے پاس خلاؤں میں تحقیق کا سفر ویسے تو زیادہ در کیوب سیٹس زمین پر نظر رکھتی ہیں لیکن ان میں کچھ دوسری طرف شہنی ستاروں کی جانب بھی دیکھ رہی ہیں سن دو در اٹھارہ میں خلائی تحقیق کے ایک امریکی ادارے ناسا نے پہلی مرتبہ کیوب سیٹس دور دراز کلائیوں میں بھیجی ہیں مارکو اے اور بی نامی ان کیوب سیٹس نے مریخ کے سطح سے مطالق بہت اہم معلومات بھیجی ہیں اگلے سال ناسا نے اپنے آٹمیس ون راکٹ سے مزید دس کیوب سیٹس کو خلاؤں میں بھیجے گا اس تحقیق میں یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ خلاؤں کی گہرائیوں میں کسی زندہ جسم پر تبکھاری گئے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آج کے لئے اتنے ہی ہے گائز ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ